تو عرض یہ کر رہا تھا جدائی کا گم بلکہ وہ اتنے عشقوں میں ڈوبے تھے کہ حضور کے گھر جا جا کر کے کہتے تھے آقا جس آئینے میں بال سمارتے تھے ذرا وہ آئینہ ہی دکھا دو اور جب وہ آئینہ دیکھتے تو آئینے میں اپنا چھیرہ نظر نہیں آتا بلکہ آقا کا جلوہ نظر آتا ایسے عاشق تے صحابہ دلال روز کا معمول ہے گلی میں نکلتے ہیں روتے روتے جو دکھا آقا کہاں ہے آقا کہاں ہے آقا کہاں ہے لوگ رونے لگتے کوئی اب کیا کہے بلال کی کیفید سب کو معلوم ہے کوئی کیا کہے کوئی کہہ دے تب بلال صبر کرو آقا مزار انور میں آرام فرما رہے ہیں بلال چھپ رہو یہ ہونا ہی تھا اللہ کی مرضی ہے ایک دن بلال نے کہا اپنے آپ سے بلال حضور روٹ گئے نا مختلف واقعات ہیں روایتیں حدیثیں ہیں میں اس کو اپنی الفاظ کا جامع پینا کر پیش کر رہا ہوں مفہوم بلال حضور روٹ گئے نا چہرے پہ پردے ڈال لی نا اب مجھے مدینہ منورہ میں نہیں رہنا اس لیے کہ میں جب میں مسجدوں کے دیوار دیکھتا ہوں تو حضور یاد آتی ہے چبوترہ دیکھتا ہوں حضور یاد آتی ہے حجرے دیکھتا ہوں حضور یاد آتی ہے مدینہ منورہ کی گلیاں دیکھتا ہوں حضور یاد آتی ہے اس لیے کہ یہی گلیاں تھی وہ آگے چلتے میں پیچھے چلتا یہ مدینہ منورہ کی محسے تھی وہ بیٹھ جاتے میں جوتیاں لے کر کھڑا رہتا مجھے ہر پل یاد آتے ہر لمحہ یاد آتے ہر ساعت یاد آتے اس لیے اب مجھے مدینہ چھوڑ دینا ہے تاکہ میرا غم ہلکا ہو بلال نے مدینہ منورہ چھوڑا ملک شام گئے اور شام میں بھی جانے کے بعد ایک پل راحت نہیں آرام نہیں اس لیے کہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ سکون کی اور چین نہیں مانتے وہ محبوب کے عشق میں بے قراری مانتے ہیں استاذ زمن کہتے ہیں میرے دل کو دردِ الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے حضور مفتی آزم کہتے ہیں مرازِ عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے جتنی کرتا ہے دواء درد سوا ہوتا ہے اور میرا امام کہتا ہے جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا جس کو ہو درد کا مزا جس کو ہو درد کا 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 مزا نازِ دواء اٹھائیں کیوں عشقِ رسول کا درد کیا ہے اویسِ قرنی سے پوچھو عشقِ رسول کا درد کیا ہے بلالِ حفشی سے پوچھو عشقِ رسول کا درد کیا ہے عمر ابن خطاب و صدیق سے پوچھو عشق رسول کا درد کیا ہے سحیب رومی سے پوچھو سلمان فارسی سے پوچھو سیدہ فاطمہ سے پوچھو حسنین کریمین سے پوچھو جس کو ہو درد کا مزہ نازے دواء اٹھائیں کیوں بلال کو ایک پل بھی چین نہیں آتا بے قرار بے قرار بے قرار بلال روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں صرف رونا 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 کوئی کہتا ہے بلال رو رو کر آنکھیں کھو دو گے کہ وہ آنکھیں بھی اب نہیں چاہیے جن آنکھیں جو آنکھیں اب محبوب نہ دیکھے بلال کی کیفیتی الگ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا لوگوں سے جلنا چھوڑ دیا بس حضور 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 یہ بلال ہیں ایک دن بلال روتے روتے اپنے اسی کمرے میں جو ملک شام میں جس میں ہوتے تھے آنکھ لگی بلال سو گئے چاہے صحیح سوئے بلال کی دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی جس رسول کو اتنے طویل عرصے عالم بیداری میں دیکھا کبھی مکہ کی گلیوں میں کبھی مدینہ منورہ کی وادیوں میں کبھی بدر کے میدان میں کبھی اہد کے میدان میں کبھی خندق کی وادیوں میں جگہ جگہ اس حبیب کا نقشہ دل میں تھا آج بلال سو رہے ہیں روتے روتے آنکھ لگی حضور کا جلوہ خواب میں نظر آیا اور آقا کا جلوہ جب دکھا تو حضور یوں گویا ہوئے بلال مجھ سے ناراض ہو آئے ہیں بلال مجھ سے ناراض ہو بلال خواب میں تڑپ گئے آقا آپ سے جو ناراض ہو وہ تو کافر ہو جائے گا حضور آپ سے کوئی ناراض کیسے ہو میری جان آپ ہی تو نہیں دیکھتے حضور آپ ہی نظر نہیں آتے بلال جب ناراض نہیں ہو تو مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے ہیں بلال آؤ نہ مجھ سے ملنے مدینے آؤ حضرت بلال اپشی نینڈ ٹوٹی خواب چھوٹا پورا گھر خوشبوں سے معتر تھا اس لیے کہ جب بھی میرے رسول کسی کے خواب میں آتے ہیں وہ نشانیاں چھوڑ جاتے ہیں آقا جب خواب میں آتے ہیں بہت خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جب میرے رسول کا جلو دیکھتی ہے علامہ کشیری کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بیداری افضل ہے یا نین تو میرا فتوہ یہ ہوگا جب تک حضور زمین کے اوپر تھے بیداری افضل تھی اب حضور کا مثال ہو گیا تو نین افضل ہے اس لیے کہ اب حضور کو دیکھنے کا ایک ہی داستہ ہے جو نین میں حضور نظر آتے ہیں خواب میں اسی لیے ہم عاشق سونے کی چاہت نہیں کرتے ہیں ہم تو محبوب کے لیے روتے ہیں لیکن جب کبھی یاد آتا ہے کہ خواب میں وہ آتے ہیں تو پھر کبھی کبھی سو جاتے ہیں آقا جب بھی کسی کے خواب میں آئے اکثر ایسا ہی ہوا کہ پورا گھر مہک آیا جب وہ خواب میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسا ہم آئے رک گئی کائنات سمٹ گئی ایک دم شان سکون کا ماحول ہو جاتا ہے کوئی رہتا نہیں کوئی دکھائی نہیں دیتا اس لگتا کائنات ٹھہر گئی ہے اور حضور ہی حضور نظر آتے لیکن یہ کہ حضور کی کہ چہرے کئی دراک ہماری آنکھیں نہیں کر پاتی مکمل طور پر لوگ ان کا جلوہ نہیں دیکھ پاتی بلال تڑپ گئے پورا گھر مہک رہا تھا اور کان میں بات گونج رہی تھی بلال مجھ سے ناراض ہو کیوں نہیں آتے میرے یہاں میرے گھر کیوں نہیں آتے میرے شہر کیوں نہیں آتے اور بات یہی ہے کون کہتا ہے مدینہ مالدار جاتے ہیں نہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں کوئی جاتے ہیں میں آؤ مدینہ میری اوقات نہیں ہے گراب بلالیں بڑی بات نہیں ہے حضور کریم جس پہ کرم کرتے ہیں بلال کو کہا بلال آنا میرے شہر میں آ میرے گھر آ میری یاد نہیں آتی تجھے بلال اٹھے اٹھنے کے بعد سیدھا اٹھنی پہ بیٹھ گئے کسی کو کوئی تلہ نہیں اور بلال اپنی اٹھنی کو دوڑا رہے ہیں مدینہ کی طرف سوے مدینہ آخرکار دل بے چہن تھا دل تڑپ رہا تھا یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویرِ یار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو اس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں بلال وہ وقت تڑپ تڑپ کر آ ہی گیا کہ دور سے خجوروں کے درخت نظر آنے لگے پہچان تھی کہ شہرِ رسول آ گیا مدینہ تیبہ آ گیا آقا کا در دولت قریب سے قریب تر ہے بلال کی نظر جیسے درختوں پہ پڑی شہرِ رسول پہ پڑی بلال ماضی میں گم ہو گئے یہ وہی شہرائیں ہیں جن میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا یہ وہی راستیں ہیں کبھی گلازت ڈال دی جاتی کٹیں بچھا دی جاتے تو میں ہی صاف کرتا تھا ہاں ہاں کبھی اوٹنی کے قصوہ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا کبھی آگے آگے نکیل تھام کر چلتا بلال ڈوب گئے ہیں حضور دیکھتے تو نہیں لیکن تصورات کا عالم یہ ہے کہ بلال ذاتِ رسول میں ڈوب چکے ہیں اسی عالم میں بلال کشا کشا مسجد نبوی کی طرف آئے اترے اور سیدھا پوچھا مدینے والو آقا کہاں ہیں لوگوں نے بہت دنوں کے بعد بلال کو دیکھا لوگ رو پڑے بلال کب آئے چھوڑو حضور کہاں ہیں کسی نے کہا بلال وہ آرام کر لیں قبر انور کی طرف وہ آرام کر رہے ہیں بلال قبر رسول پر آئے سلام کیا قبر سے لپٹ گئے آقا یہ کیا آزمائش اور انتہان بلاتے ہیں پھر پردے میں ہو جاتے ہیں بلاتے ہیں پھر وجود پر پردے ڈالے ہیں حضور بلائیا نا مجھ سے دو باتیں تو کر لیں مجھ سے کلام تو کر لیں لیکن آزمائی جاتا ہے عاشقوں کو ایسے میں لوگوں کو پتا چلا بلال آگئے بلال آگئے بلال آگئے لوگ نکل نکل کے آرہے ہیں عاشق کی رسول بلال آیا بلال آیا صدیق اکبر آئے بلال کو سینہ لگا بلال کیسے ہو بلال ابو بکر چھوڑیے حضور کہاں صدیق جیسے کسی نے زخم ہرا کر دیا بلال نے درد دل سے پوچھا بلال بلال نے کہا صدیق بلال کہاں صدیق حضور کہاں بلال کہ یہ جملے صدیق اکبر کے دل پہ نشتر سے لگ گئے زخم ہرے ہو گئے ابو بکر صدیق پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے ایک عجیب سا سما بن گیا صحابہ جمع ہو گئے ایسے میں ازان کا وقت آیا صحابہ نے کہاں بلال ازان پڑو جو ازان حضور کو سناتے تھے وہ ازان ہمیں بھی سنائی دیکھو ایمان والے دیکھو یہ حضور کے صحابہ ہیں یہ لوگ ہیں جن کو رضی اللہ عنہ وردو عنہ کا تمغا دیا اللہ یہ لوگ ہیں جن کو قطعی اور یقین جنتی کا اللہ نے ان کے عقیدے کیا ہیں ان کے نظریات کیا ہیں ان کے جذبات کیا ہیں ان کی فکر کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے بلال کو کب بلال وزان پڑ جو حضور کو سنا تھے کس نے ابو بکر جس نے آزاد کرایا تھا بلال بلال نے کہا ابو بکر اگر آزاد کرانے کا بدلہ لے رہے ہو اگر آزاد کرانے کا بدلہ لے رہے ہو بلال میں طاقت نہیں بدلہ دے صدیق نے کہا بلال نہیں بدلہ نہیں لیتا ہو تو اللہ کے لئے آزاد کرایا لیکن بس ایک تڑپ ہے جو ازان حضور کو سنا دیتے ہمیں سنا جو ازان حضور کو پسند تی ایک بار ہمیں سنا دے بلال نے کہا نہیں ابو بکر میری عادت ہے جب میں ازان پڑھتا تھا نام محمد پر حضور بیٹھے ہوتے تھے تو حضور کا چھیرہ دیکھتا تھا احضرت ازان میں آقا کا جلوہ دیکھتا اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں ازان پڑھوں ایک کام کرو کسی اور سے پڑھوا بلال نے جب یہ جملے کہے لوگوں نے پریسر کی بلال پڑھو نہ بلال بلال کسی نے کہا رکھو کوئی ازان نہ دے ابھی بلال ازان دے جاؤ خجرہ فاطمہ سے حسنین کو لاؤ شہزاد گان کو لایا گیا شہزاد نے ہاتھ پکڑا بلال کا چچا بلال نانا کو جو ازان سناتے تھے ہمیں بھی سنا دو بلال نے بچوں کو پیار کیا میرے کہ جس نے حسنین کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کی جس نے حسنین کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا میرے اندر طاقت نہیں لیکن حکم تمہارا تو گویا کہ یہ حکم رسول ہے بلال اس چبوترے پہ کھڑے ازان شروع کی اور جب ازان میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہا قرآن مچ گیا پردیوال خواتین گھروں سے نکل گئی ننے ننے بچے ماں کا ہاتھ پکڑ کی پوچھ تھے اما موزن رسول آگیا ہے آج تو کیا آج کی نماز پڑھانے کے لئے حضور آئیں گے اما آقا بھی آئیں گے سرکار بھی آئیں گے ماں تڑپ جاتی ان بچوں کو کون سمجھ بتائیں ایک دن وہ تھا جب آقا کبھے سال ہوا تھا پورا مدینہ رو رہا تھا ایک دن آج بلال آیا ہے پورا مدینہ رو رہا ہے پردے والی اور دے ننے ننے بچوں سے کہتی ہے حملہ جواب ہے کیا جواب دیں سب لوگ آنسوں سے بے چین اور بے قرار ہیں آنسوں ٹپک رہے ہیں بلال اشہد اللہ الہ اللہ پہنچے اور جب اس کے بعد کہا اشہد انہ محمد رسول اللہ آدت کی مطابق بلال نے رسول کی طرف رخ آقا کی طرف چہرہ کیا وہ جگہ خالی تھی بلال 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 چیخ ماری بے ہوش زمین پہ آگے ہوش آیا کسی سے کوئی بات نہ کی اور اس کے بعد بلال اپنی اوٹنی پہ بیٹھے ملک شام چلے گئے اور پوری زندگی پھر ملک شام اس کے بعد گزاری آخر کار آپ نے وصال فرمایا یہ ہے صحابہ کا مسئلہ یہ صحابہ کا عشق یہ صحابہ کا عدد آج امت اس سے دور ہو گئی حضور کا مطلب یہ آج لوگ نکالتے عام انسان عام بشر کون ارے بلال ان کے بغیر ازان نہیں دی بلال ان کی کبرین ور سے لپٹے چمٹے حال دل سنایا ابو ایوب انساری نے کیا صدیق ان کے لئے جنگلوں میں گھومے یہ ساری چیزیں تھی اور جب تک مسلمانوں کے دل میں عشق رسول اس شان کے ساتھ تھا مسلمان تو افریقہ پہ حکومت کر رہا تھا ہند پہ حکومت کر رہا تھا سند تیرا تھا بیت المقدس تیرا تھا تُو آقا تھا دنیا گلام تھی جب سے تُو نے مصطفیٰ کریم کی گلامی کا پٹا کلے سے نکال دیا اب تُو سب کا گلام بن گیا اور تیرے کروڑوں آقا بن گئے ایک آقا کے گلام بن جاؤ ساری دنیا گلام بنے گی اور اسی آقا کریم کی گلامی کی دعوت اللہ نے دی خود رسول اللہ نے دی قرآن ان کی گلامی کی طرف بلا رہا ہے آؤ ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ کا سارے سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تُو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک سجدہ اللہ کا سارے سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے اور ایک گلامی مصطفیٰ جان رحمت کی ساری گلامیوں موسیقی